بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اجنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لاو ٹیلر تین سو پندرہ جی فرنڈز مجھے کل نہ کی نہ بہت سے مجھے میسیج آئے ہیں کہ جی کسی کے بازو بڑھ گئے ہیں اور کسی کی لینٹھ بازو اور کیا نام ہے جو سلائییں لگی ہیں شلوار کو اس میں چونٹے ہی نہیں جا رہی تو دوست نے کہا جی ہم لوگ بہت بریشان ہیں کسما کافی سارے جوانا ہمیں یہ کمپلین کر رہے ہیں تو اس کا کوئی حل بتائیں میجر حل بتائیں تو یہ دیکھیں دو فرنڈز کل میں نے آپ کو بوس کی کی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتایا اس کو کیسے کرنی ہے تو یہ واشن ویر ہے یہ کپڑا واشن ویر کا ہے اس والے کپڑے کو استری میں نے لگا دیا یہ والے کپڑے کو میں نے ابھی استری لگانی ہے تو کچھ ہماری بہنیں بیٹیاں اور کیا نام ہے جو آیا نئے دوست ہیں وہ اس کو استری نہیں لگاتے اور ویسے ہی کار دیتے ہیں جب وہ پریس ہوتا ہے تو یہ بڑھ جاتا ہے اور کیا نام ہے کپڑا بڑھ جاتا ہے اور صلحہ آئی لگی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو ایسے چونٹے ایسے ہی چونٹے اس کی پڑھ جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے استری لگا رہا ہوں یہ والے کپڑے کو استری لگی چکہ یہ ہے ادھر ادھر تک ادھر والے کو نہیں لگی یہ والے کو بھی استری لگا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہوتا تو یہ کتنا بڑھتا ہے یہ آپ کے سامنے آپ نے کبھی بھی واشن ویر کا کپڑا کاٹنا ہے اس کو آپ نے گرم کر کے اس طریقے لگانی ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا کیا حال ہو رہا ہے یہ کتنا کپڑا بڑھ رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ چار سوٹ کٹھے تھے یہ سعودی عرب میں جانے ہیں تو میں ہمیشہ ہی اس کو یہ دیکھیں جی اس کا کپڑے کا کیا حال ہو چکا یہ آپ کے سامنے یہ کتنا بڑھ چکا ہے یہ اور یہ کتنا یہ آپ کے سامنے یہ دونوں طرف سے بڑھتا ہے جی یہ زیادہ طور جو بڑھتا ہے نا یہ لیندھ کی طرف سے بڑھتا ہے اور چڑھائی کی طرف کم بڑھتا ہے تو آپ نے اسری دونوں طرف سے رپلائی کرنی ہے یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے صرف ایک ہی طرف بائی کی طرف آپ نے اسری کو لگانا آپ نے یہ لیندھ جو کپڑے کی ہے اس کو اسری آپ نے اسری کو تھوڑا سا ٹھہر آنا ہے جیسے میں نے یہ یہ میں ٹھہر آ رہا ہوں ایسے ایسے آپ نے کیونکہ یہ پیچھے والا کپڑا جو ہے اب وہ آپ کا کلیر ہوتا جائے گا تو ایک جیسا آپ نے کلیر کرنا کپڑا یہ وہی والا کپڑا جی جو سلوٹے آئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے ایسے ہی اس کو رپلائی کرنا تو ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں جس کو میں نے ابھی اس سرین نہیں لگائی کیونکہ میرا کانٹر چھوٹا ہے تو اس میں پورا کپڑا نہیں آتا تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا فرق ہے ٹھیک ہے نا جی جی فران یہ دیکھیں یہ والے کپڑے کو میں نے اسری لگا دی اس سیڑ یہ والی سیڑ کو میں نے اسری لگا دی ابھی یہ والی سیڑ کو میں نے اسری لگانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی کتنا کپڑا یہ یہ والا کپڑا کتنا بڑھ چکا اور یہ والا کپڑا کتنا چھوٹا رہ گیا ابھی اس کو بھی آپ کے سامنے ہی کلیر کرتے ہیں کہ کسی کے دوست کے دل میں یہ بھام نہ رہ جائے کہ جی یہ پتہ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اسری لگ چکی ہے وہاں سے کپڑا نہیں بڑھے گا یہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں تو آپ نے بالکل اس کو پہلے سے اسری کے ساتھ اس کو اچھی طرح آپ نے جتنا کپڑا یہ بڑھتا ہے اس کو بڑھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی یہ وہی والا کپڑا تو اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میری ویڈیو کو ضرور پورا دیکھا کریں اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو آخر میں میں بہت کچھ بتا جاتا ہوں کچھ دوست کیا کرتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو جو کام والی باتیں ہوتی ہیں وہ آگے ہوتی ہیں لیکن دوست کیا کرتے ہیں ابھی یہ جی یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل صاف ہو چکا یہ دیکھیں یہ میں نے اسری اوپر رکھ دیا ابھی یہاں سے شلنگ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو جتنا بڑھنا تھا وہ بڑھ چکا جسنا کپڑے کا وہ مارجن تھا وہ ختم ہو چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ختم ہو چکا ہے ابھی آپ اس کو یہ کٹنے کے قابل ہو چکا لیکن ابھی بھی یہ والا ٹوٹا آگے والا رہتا ہے کہ آگے والا ٹوٹا یہ رہتا ہے ٹھیک ہے جی فرنس یہ دیکھیں جی یہ کپڑے کو میں نے اسری لگا دیا سارے کو ابھی یہ کپڑا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسری بھی انڈ پہ ہے ٹھیک ہے یہ فل گرم ہے اسری تو ابھی اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ جتنا بڑھنا تھا وہ بڑھ چکا ابھی آپ کو یہ اس کا دوسرا مرلہ بتاتے ہیں کہ آپ نے واشن ویر کو کیسے کٹنا ہے تو واشن ویر کو آپ نے کیسے کٹنا ہے میں جب بھی واشن ویر کٹتا ہوں تو جو واشن ویر سیدھی ہوتی ہے نا جی تو اس کی میں ایک تار نکال لیتا ہوں تار نکال کے اس کو میں کھینچ کھینچ کے تو وہاں سے کٹا جاتا ہوں تو اس کے بعد وہ سیدھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے تار نکالی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تار نکال لی یہ افیکٹ ہے یہ تار آپ کی جو ہے یہ تار جان جان سے جائے گی یہ بلکل سیدھی ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تار جو میری ہے بلکل سیدھی ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا یہ تار میں نے پورے کپڑے کو تعلیقا لیتا ہوں اس کے بعد میں فرنٹ اور بیک کار لیتا ہوں فرنٹ اور بیک کارنے کے بعد پھر میں نے اس طرح کی مدد سے اس کو ایسے فولڈ کر لیا یہ فرنٹ اور بیک کو میں نے اس طرح کی مدد سے فولڈ کر لیا ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا ریب آ جاتی ہے دوستوں کی ریب آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے والا پلہ ریب آ گیا اس کو آپ نے کیسے سیدھا کرنا ہے یہ فرنٹ اس کو کارنے کا بہترین طریقہ یہ ہی ہے کہ یہ والا سکیر آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ڈیڑھ سو روپے کا آتا جی یہ دیکھیں جی یہ میں نے جو اس کا کنارے پہ رکھا اس کے بعد یہ والا کنارہ میں نے اس کنارے پہ رکھا ہے اس کنارے پہ رکھا ہے یہ والا سیدھا ہوتا ہے جی اس میں فرق نہیں ہوتا ہے یہ والی چیز بھی سیدھی ہوتی ہے اس میں فرق نہیں ہوتا اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کو ایسے مارکنگ کر دی رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کو سیدھا کار دینا اس کے بعد یہ سیدھا ہو جائے گا جی اگر نیچے والا پلا ریو بھی ہوگا تو وہ بھی سیدھا ہو جائے گا تو آپ نے ایسے کاٹنا ہے جی تو جن دوستوں نے میرا چینل سکسکرائب نہیں کیا وہ دوستوں نے کو سکسکرائب کر لیں تو دعاوں میں یاد رکھیں میں ہوں آجینہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ